کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ تم اسے دباؤ گے اللہ نے کیا بہترین اور عظیم الشان مذہب اسلام کی شکل میں ہمیں دیا ہے کیا اسلام کی شکل میں بہترین دین اور زندگی گزارنی کا کتنا بہترین ہمیں نمونہ اور قانون دیا ہے اس نعمت پر ہم اس کا جتنا شکر آدھا کریں یہ کم ہیں آج ایسے زمانے میں جب پوری دنیا اسلام دشمن بنی بیٹھی ہے اور پوری دنیا کی طاقتیں اہل ایمان اور مسلمانوں کی خلاف اسلام کی خلاف سازشیں کر رہی ہیں آج ایسے زمانے میں بھی رب ہے کہ اس نے اپنے دین کو اور اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے پیغام کو غالب کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے اور آج اس زمانے میں بھی جب اسلام فوبیا ایک مشن ہے اور دشمن اس کے لئے کام کر رہے ہیں اللہ ایسی جگہ تاپنے اسلام کے پیغام کو پہنچا رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آج ابھی تازہ یہ واقعہ آسٹریلیا سے ہے اور آسٹریلیا میں تیس عیسائی خاتون نے یک مشت یک ساتھ اکھٹا ہو کر کے اسلام قبول کیا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے یہ آسٹریلیا کی ان خاتون کا اسلام قبول کرتے ہوئے ویڈیو ہے اور یہ اتنا زیادہ اہم نہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اسلام قبول کرنے اور دنیا سے لوگوں کے اسلام کے دائرے میں آنے کی خبریں تو آتی رہتی ہیں اور لوگ قبول کرتے رہتے ہیں لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا رہتا ہے اور لوگ اس ہدایت کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں اس ویڈیو میں اہم اور ان لوگ عورتوں کی اسلام قبول کرنے میں اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا کیوں ہیں یہ خباتین اپنے انٹریو میں بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام اس لئے قبول کیا ہے اس لئے کہ اس وقت اسرائیل جو فلسطینیوں پر ظلم اور تشدد کر رہا ہے اس ظلم اور تشدد اور جبر کے ساتھ وہ فلسطینی مائیں اور بہنیں اپنے اسلام پر اپنے دین پر جمع ہوئی ہیں اور وہ ان کے قدموں میں تزلزل نہیں آ رہا ہے استقامت کے ساتھ اپنی ثابت قدمی کے ساتھ وہ اپنے مذہب کو فولو کر رہی ہیں ان کے ان جذبات نے اپنے دین کے تہیں ان کی محبت نے ہمیں اس بات پر اُبھارا ہے کہ ہمیں اس دامن کو تھام لینا چاہیے اور اسلام جیسے اہم مذہب کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے سبحان اللہ کیا بہترین انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جو اس وقت فلسطین میں سرائزرائیل کے ظلم کو جھیل کر کے ثابت قدم ہیں اور اپنے مشن پر جمع ہوئی ہیں اور اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں اپنے شہروں اپنے والدین کی شہادتیں دے رہی ہیں اور شہادت پر خوش ہیں ان کے ماتھیں پر کوئی شکن نہیں ان کی بھویں چڑھ نہیں رہی ہیں وہ اس پر کسی طرح کی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہی ہیں بلکہ ان کی زبانوں پر جاری ہے حسب اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور اللہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے ان کی اس استقامت نے ان کی اس ثابت قدمی نے دنیا میں دوسرے کونے پر بسنے والے ملک اسٹریلیا میں رہنے والی ان عیسائی خاتون کو اتنا متاثر کیا کہ وہی ان کے حق کے قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا تو ہمارا حال یہ ہے اور یہ ان خواتین کا اسٹریلیا کی خواتین کا حال یہ ہے کہ ان کو اتنا قریب سے فالو کر رہی ہیں کہ ان کی یہ وجہ ان کو اتنی پسند آئی کہ وہی ان کی ہدایت پر آنے اور اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گئی اور ہمارا حال یہ ہے کہ پچھلے دو مہینوں سے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر تشدد ظلم زیادتیاں وہ کام کیے جا رہی ہیں جو جانوروں کے ساتھ کوئی کرنا گوارہ نہ کرے اس طرح ظلم کیا جا رہا ہے جس طرح کوئی جانوروں کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے لیکن ہمارا کوئی فنکشن نہیں ٹلہا ہے ہمارے ماتے پر کوئی شکن نہیں آ رہی ہے ہمارا کوئی ولیمہ ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا ہے ہماری ساری خوشیاں سارے فنکشن ہو رہی ہیں اور اللہ نے جن کے مقدر پر ہدایت لکھی ہو جو اللہ جن کو ہدایت دینا چاہتے ہو چاہتا ہے وہ ان کی اس مسئبتوں کو فالو کر کے ہی ہدایت کا ذریعہ بنا رہی ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہی ہیں تو یہ اللہ نے اسلام میں ایک خاص بات رکھی ہے کہ جس کے دل میں ذرا سی بھی اس کے لئے کوئی انسیت ہو تو وہ اس تک پہنچ ہی جاتا ہے اور اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور ان عیسائی خواتین میں سے ایک نے تو یہ کہا ہے کہ اسلام میں مجھے اللہ کے ایک ہونے کا جو تصور ہے وہ بہت پسند آیا ہے اللہ کو جو یہ ایک مانتے ہیں یہ تصور یہ سوچ اور یہ نظریہ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے تو یہ اسلام ہے کہ اللہ اس کو غالب کر کے رہے گا بس ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنے کی اور اپنے اندر تھوڑی سی حساسیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے آخری پیغمبر کے لائے ہوئے اس مذہب اور اس قانون کو زائع نہیں کرے گا بس ہمارے لئے تو قیمتی اور قدر کی بات اور خوش قسمتی کی بات یہ ہوگی کہ اس غالب ہونے میں شاید ہماری دعا کا شاید ہمارے مال کا شاید ہماری جان کا حصہ بن جائے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ